اما روکے ابا روکے ڈھولا میرا تیرے پیار توں تیرے پیار توں بس آسان بھی دے دی ہے نیٹ تے روز کوئی نہ کوئی نوہ سنگر آیا پی ہوندہ ہے روز کوئی نہ کوئی نوہ سنگر نیٹ تے آیا پی ہوندہ ہے لیکن اے موسیقی دا بیڑا گھر کرنا لکھا میں ملتان ٹوڈے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹے کی نشان پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے اسلام علیکم خیزر یادمون تورنال مخاطبہ اور میں آج اس سنگر دنال ہاں ماشاء اللہ انہیں کیسر دور دے ویچیتنے مقبول گانے گایا اور مقبولی تاثر کی تھی کیونکہ کیسر دور دے اندر اس کیسر دور دے ویچیتنے مقبولی تاثر کرنا بڑا ٹاف ٹائم آئی آج گل دے سوشل میڈیا دے دور دے مطابق آج ایک گانہ ریلیز تھی نیرات رہو پوری دنیا پھیلویں دے کیسر خرید کے سوڑنا اس دور دے کامیابی اور اس دور دے کامیاب گلوکار ساری سریکی دھرتی دا بہت خوبصور نام ظلفکار ظلفی میرے نالے اسلام علیکم وعلیکم السلام ظلفی بھئی کیا آلن ٹھیک ٹھاکی ہے الحمدللہ بھائی جانتو سن سنو ٹھیک ہو خیریت ہے سب تو پہلے ظلفی بھائی پوچھتا ہوں کہ تو ساں میوزک دی طرف کی میں آئے سار میوزک دی طرف سکول لیف تو ساڑے استاد محترامان بز میں آزم تین آئی ہونے میں چاک ساڑے گلوکارنے سننے میں دیا اور استاد محترام ساڑے حسنہ اوزائی کرے دیا کہ یار ماشاءاللہ تو ساں دے اتنے اچھے سنگر بن سک دے باس اتھوں ہی میں شوق ہی بقائدہ کی نکل تعلیم حاصل کی تھی سار میں میں نہیں کہے استاد ہیں میں کوئی میں شوق ہی میں کوئی استاد کو لب دے لب دے کافی عرصہ لب گیا وہ میں نے استاد محترام دا ہے گانا چل دا ہے ماشی کو آکسہ مسات بڑا تنک رہنہ ہے کہ میں تقریباً کوئی پریمری دا سٹوڈنٹ آمی میں کو بڑے شوق نال سننا ملن دا شوق ہی میں کوشش کیتی انہ کو لبا اور انہ محبت کیتی ساڑے نال انہ ساکش گرد بنایا اور اسا انہ دی خدمت گزاری الحمدللہ میں دا سال خدمت گزاری کی تیستا شورہ یافتہ سنگر ہیں الحمدللہ انہ دے گانے بڑے مقبول تھے ہیں کیونکہ ماشی کو آکسہ مسات بڑا تنک کریں دا ہے پہلا گون انہ دا ڈیوٹائی گلزار لالی اور شہزادہ عاصف صاحب دا اور اس تو بعد انہ دا گانا تاہی لائے پتن تے دیرہ ڈھولے ایڈنگو ہم نے او گانا بھی ہٹ تیا بے تہاشا شورات ملی اور اسے بعد انہ دا جڑا ایک بوں ہٹس ہوں گئی کم لینہ لاکھ ہیاں جناب شہزادہ عاصف علی گلانی سے میرے استاد مہتروں کیا بات جی شہزادہ عاصف علی گلانی نو ڈاوٹ نو ڈاوٹ ساری سریک کی دھرتی دے بہت موڑا نام ہیں منصور ملنگی دو بعد کیونکہ وہ خود منصور ملنگی دے شاگیر دیں انہ دو بعد اگر سریک کی دھرتی جو نام آدھا ہے شہزادہ عاصف علی گلانی دادا ہے اور ماشاءاللہ وہ ٹیلنڈ ڈالے انسان ہیں اور ماشاءاللہ انہ نے بے شماشہ گیر دوی گیتے ہیں تے اچھا یہ دیس ہو کہ تُسا پہلا گانا کیڑا گایا ہے یاد ہی بے کچھ ہے بلکل زاری میں مزاکیاں مزاکیاں گانا ہے فیدا سمنبادی شہر ہے جنہ دا گانا ہی تہیں لائے پتن تے دیرا انہیں ایک شگلیا گانا لکھائی اممہ روکے اببہ روکے دھولا میرا تیرے پیار تو وہ گانا میں پہلا پہلا گایا آئی ارسا یاد ہی بے کھیڑا کتنا ارسا ہو گیا آئی بلکل زاری ہک دے بچ بیس سال پہلے تھا یہ گانا تے اگر اندھے ایک آستائی تو یاد ہوئے تھا بلکل نہیں میں تھوڑا جا یاد ہے اممہ روکے اببہ روکے دھولا میرا تیرے پیار تو تیرے پیار تو ویری ساڑے پیار دینے گھر والے سارے سکتی ہے ڈاڑھی نالے بوغن پارے اممہ روکے اببہ روکے دھولا میرا تیرے پیار تو تیرے پیار تو کیا بات کیا صدبہ بھار گانے آئی بھی کامیاب اگر تو صحیح گاؤ تھا کیونکہ آج دل انٹرنیٹ دا دھول ہے سوشل میڈی دے دھول ہے تو اممہ اببہ تو رکے دا کوئی نہیں ہے آج دھول ہے کیونکہ موبائل فون جڑ ہے اپنے کمرے بیٹھے ہوئے پتہ کی تے پوری دنیا رابطہ رکھے ہیں ان انسان تے اچھا یہ رسو گانے گا ہے کیسے دھول دور دیویج کام جاب تھے اس تو بعد تا دے آمانہ لہار گانا کوئی نہ کوئی آلبام دے بھی چکا آنا تے دنیا توڑی فین ہے تو سے خود کنے فینے بھی کت کو سن دے بھی زیادہ محضر سب تو پہلے تھا اپنے استاد محترم کو سننا اسے بعد میں میڈم نور جہان کو سننا غلام علی خان صاحب کو سننا تے سریکی سنگ رہے ہیں جو میں اطولہ خان کو سننا کیا بات جی اطولہ خان بھی ساری سریکی دردی دا مان ہے اور شہنشاہ فوق جنہ کو آکھا بیند ہے تے اسے خیل بھی سامنا کر رہا ملاقات بھی تھی سر ہمیں زندگی اچھے ہیک دفعہ وہ ہی ایک فنکشن دے دوران ملاقات ہوئی اور داد بھی کی دیا اطولہ اچھا زلفگار بھئی ہے ایرسو کی تساہ ملتان دا علاقہ مقدوم رشید تو تارہ تعلقے تے ایتھو پوری دنیا دے بیچ راج گھرنا بڑا ٹاف ٹائم ہے چھوٹے جائے علاقے جن نکلے اور پور پاکستان انہاں کماوے کتنی محنت دو بعد اللہ تعالی نے تو انہوں اکنا رہی تے الحمدللہ خیزر بھائی اساں کہیں علاقے جن نکلے ہیں اساں اگر کہیں اڈے دے ہو تو رکونا کہیں سلسلے نہ میں مسئلہ نا سے کوئی شوپنگ کرنی ہے یا شیپ کرنی ہے مسئلہ نا سے فنکشن دے میں کتے ہیں رکی ہیں تو وہ تو میکسیمیم ڈو چار لوگ آوے دیں کہ یار توڑی نا زلفکار زلفی ہے تو بڑی خوشی تھی نہیں ہے کہ یار چلو ساں کو لوگ جاندن کیا بات ہے اچھا زلفکار بھائی یہ رسو کہ ماشاءاللہ توارہ ہار گانے جڑھیں نا اندھے جی کوئی میسیج بھی ہوندہ ہے پیار محبت بھی ہوندہ ہے اور ایک اچھا ایک میسیج دنال نال اندھے جی اشک تے پیار دیگا لی ہوندی ہے اس سلیکشن تو ساں آپ کرنے دے گانے دیا خضر بھائی سب تو پہلی تا سلیکشن سنگر دی آپ نہیں ہوندی ہے جیڑ شاہوں کو پسند ہوندی ہے اسے بعد توارے ہر کے بھرامہ دی محبت ہوندی ہے کیونکہ توارے ہی گانے میری آواز ہے ماشاءاللہ ڈیر سارے ہیٹس ہیں جی میں کہ دل بولے میرا ہولے ہولے گھنے ہندہ نا روز بولے ہندہ ہے کوٹ رہی ہوتے کام اے توارہ کی تا ہی تو ساں اے میں رابطے چاہ سے دوچھے نال اور تواڑ کو دلی تاورت چنگا لگا میں کہا رہے لیکھ دو تیمہیں طرح تواڑا ہے کہنا ہور بھی میری آواز ہے رہے تسا ہی نہیں سکدے رہے اسا ہی نہیں سکدے جیڑا مو بھی ٹونتے بھی بھون ہٹتیا اور دنیا آج بھی ماشاءاللہ پرغام دوتے سکو سارے ملتان ٹوڑے دیکھنا لیں باستے اگر وہ لینہ چاندہ ستائی رہے تو سا بھی نہ سکدے رہے ایسا ہی نہیں سکدے رہے ایسا ہی نہیں سکدے ڈویں دنیا دے ختم مجبور ودیں پرے پرے تے ودیں پرے پرے خیزر بھول گئے چاہیاں یا کسما اتا اولٹے رواز نہ لے رسما خیزر بھول گئے چاہیاں یا کسما اتا اولٹے رواز نہ لے رسما اتا اولٹے نساب دستور ودیں پرے پرے تے ودیں پرے 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 تے ہاں پہتھ رہے زلفی بھائی یہ دے سو کہ آج کل جڑے نوجوان گلوکار آن دے پہن تو ساڑے کو اتنی ایک عمر گزاری ہے اس فیلڈ دے بچ آج کل جڑے سنگر آن دے پہنواتے ہیں جیسا ہی گانا سوشل میڈیے دے پاؤں تو رات ہی رات وائرل تھی ہو جوں سنگر بڑا ہو جوں تو انہ دنیا کیا پیغام دے سو میں پیغام دے سو کہ وہ موسیقی دا بیڑا گھر کریں دے پان کیونکہ جڑا بندہ حالی کچھ سکھا نہیں کچھ کیتا نہیں گانا دے ایک جاٹو بڑے ہوندیں بکری آلے وہ بھی گاندے بڑے ہوندیں گانا گانا لیکن گانے کو صحیح طریقے گانا جڑا ہے او سنگر آن دے کام میں آج کل جڑے نوجوان تب کا ہے میں سارے ہاں کو پیغام بھی دے ساں اور آکساں کہ میکسیمم کچھ نہ کچھ کہیں استاد کو لسکھن اسے بعد کچھ میند کرن دے بعد آمن چلو میکسیمم چلو موسیقی جڑی ہے صحیح طریقے نال استعمال تیوے ہونے جڑے نامے لوگ ہیں بس آسامی دے 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 ہیں نیٹ تے روز کوئی نہ کوئی نامہ سنگر آیا پی ہوندے روز کوئی نہ کوئی نامہ سنگر نیٹ تے آیا پی ہوندے لیکن اے موسیقی دا بیڑا گھر کرنا لکھا میں تو زلفی بھئی ہے سوکت سا جتنے گانے کیا ہے تھار پروڈیکشن توں ٹی پی گوڑ توں ماشاء اللہ تا کوئی نہ ملا اور حسن علی شاہ صاحب نے جی میں سریک کی تھی حدمت کی تھی وہ سریک کی فنگارہ کو پرموٹ کیتا ہے تے توارے کےڑے کےڑے گانے بیرل تھے ٹی پی گوڑ توں سار میرا گانا جہندے لاکٹ گالج پائی ودہ ہیں چھلے مندریاں نال وٹائی ودہ ہیں ہنی بے وفا ڈھولا ہی نہیں بے وفا ایک گانا بہو مقبول تھی میرا والیم ٹو آئی پیا ٹی پی گول تھا پروڈیکشن دا کے ساتھ دور دا صحیح بے وستو بات گانا ہی دل کو رووا ہوئے اوکیڑا ہے دل کو دکھا ہوئے انہی مرزی محسن جناب کازی خالد روکڑی صاحب انساڑے علاقے دے بڑے اچھے شہر ہیں انہوں نے کافی گیت مقبول ہیں انہوں نے گانا ہی کہ مرزی دا مالکیں وڈا بادشاہ ہیں جو فرماوے انہوں دی مرزی دل کو دکھا ہوئے انہوں دی مرزی اکھیں کو رووا ہوئے انہوں دی مرزی ماشاءاللہ یہ گانا بادش بھی سنگرز نے کہا ہے توانہ یہ گانا بھی کافی مقبول تھی ہے میں کو بڑی خوشی تھی ہے بلکہ میری اجازت نہ لگایا گیا ہے اس وقت اس ویلے دی ماشاءاللہ بوں ہٹ سنگرے کہ کوئی بچہ بندہ بڑا جوان یہ نہیں آگا سکتا کہ وہ سنگر اسا نہیں سنی سنگر گلاب انہوں نے میرا گانا کہا ہے لیکن میں خوشی تھی ہے کہ میرا بھی گانا اتنی وڈی سنگر نے کہا دیتا ہے دل کو دکھا بھی انہوں دی مرزی اگر بھائی میں نے وقت سے سب تو خوشی دیئے گا لے کہ میری اندھونا میرے گیت وڈے وڈے سنگر گانا ہے لیکن میں کوئی خوشی تھی نہیں کہ چلو یار میکسیمیم کوئی اتنا مناسب سمجھ دے نا کوئی بھی گانا اگر کوئی وڈے سنگر گانا ہے تو مناسب سمجھ دے تو وہ گانا ہے زلوی میں ہی ایک بھائی میں چیز نوٹ کیتے داری سنگنگ دیوے اچسا کہیں کوپی نہیں کیتا اور کہیں گایا 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 آپنی کمپوزیشنیں بڑھائی ہیں اور خود نمی شیری کی گایا ہے توارے دل نہیں کیتا کہ لوگ ایک گانا تھی ہیں دا ویرل تھی ہیں دا گئی تھی گا گھنے وہ بندہ کیوں کہیں دا اسرہ لوے یہ تو اسرے لونا لگا لے میں نے میراہین کاویز ہے رہے میں نانا گینن چاہتا اللہ انہا کوئی سلامت رکھے زندگی ہوئے وہ کوشش کریں دے اگر کوئی بچہ یا نوجوان سنگر اگر مقبول تھی انہا چلو ہٹ تھی گا گانا وہ پوری پوری کبینہ ہوں دے پیچھو لگ گھن دی وہ پوری کبینہ کوشش کریں دی کہ یار چلو ساں گا گیا گانا ہٹ تھی لیکن محنت تو کوشش یہ ہے کہ تو ساں اپنا گانا گاؤ تو ارنی آوازیں چھٹ تھی لوگ تو ارنی گانا گاؤ بلا تساں ہی مقبول کیا بات ہے اچھا ماشاء اللہ تو ساں شدادہ صرف علی گلانی دے شگیرد اور ماشاء اللہ توہرے بعد بھی توہرے شگیرد بھی ہیں آپ نے شگیرد نا دھے بھی کیا نہ گن کون کرے کرے دے شگیرد ان پر میں نے شگرد اللہ حمد اللہ لوت رہے چار کامیاب ہن پہ جو میں کہہک ناہ نظیر لشاری سرے کی سنگر اچھا ہے خدمت کو ظاہر بچہ ہے ہی طرح میں نے شگردن حنیف ساوال یعنی کافی زارے شگردن برحال اے میں نے اچھے شگردن چو اچھے لیک شگردن یعنی توری گوڈ بوکی اچھا کام گریندے پہن ماشاءاللہ جی جلل استاد دی شفقت ہوسی اور بہت دب با مراد استاد دی خدمت کرے سو استاد انشاءاللہ تو سب ہی کامیاب تھی سو آج گلدے آمان علی نوجوان سنگر دوں کیا میسیج دے منا چاہتے ہو کہ انہوں نے کیا کرنا چاہیے سر میں جڑے نوجوان سنگر ہیں انہوں کو میسیج میرے لو سارے دوستان کو میں دعا کرے سا ہوں کہ اللہ انہوں کو کامیابی عطا فرماوے اور دیکھو اگر کوئی بھی سنگر آنے ہیں اگر وہ ہیٹ تھیں دے تو ساڑے پاکستان دی شان ہیں کافی ملک ہیں جنہیں موسیقی کو باپا کرنے ہیں ایسا ہم یاد ہیں کہ ساڑے ملک نوجوان محنت کریں دے پہن کوشش کریں دے پہن ایسا کوشش کر کے اور ساڑے با سے خوشی ہے الحمدللہ اللہ انہوں کو ترقی دے پہن لیکن ایک پیغام دیسا جڑے نوجوان سنگر ہیں حالی تک انہوں نے سکھا نہیں کچھ باجہ نہیں سکھا کچھ انہوں نے سکھا یا موسیقی دے بارے نہیں جان دے میں انہوں نے کوئے پیغام دیساں کے کوشش کرے سن کہ بقیدہ کوئی استاد بڑا من انہوں نے کو بقیدگی نال سبب گیننے سکھا اس دے بات جلے آسن انہوں نے چاست بہی ہو سی سوشل میڈیا دے گھاٹنے زیران دے انہوں نے کیا خاص وجہ کے خیضر بھائی انشاءاللہ کچھ مجبوریاں دے مسائل ہم زندگی دے الحمدللہ اللہ ٹھیک ہے بات سہون شروع کیتا ہویا ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا دے بھی آسوں اور انشاءاللہ کوشش کرے سو ریکارڈ گاں بھی زیادہ سو زیادہ کروں اور کہیں ٹی وی چینل آنکو بھی گانے دوں انشاءاللہ انہوں نے انہوں نے دے سو کہ ہار سنگر نے اپنا اپنا چینل بڑھا ہے تو تو سیندے بارے دیسے سو کہ تُو سب ہی اپنا چینل بڑھے سو یا بڑا مندہ کوئی اراد ہے خیدر بھائی انشاءاللہ توارے بھی رامان دے تاون نال میں ہون کوشش کرے سو کہ میں اپنا چینل بڑھا ہوں ضرور جی زلفکار زلفی اپیشل جالدی چینل لانچ کریں دے پہن تی تو ساہی کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور انہوں نے مکمر سپورٹ کرنا ہے سارے دھرتی دے آواز ہیں اپنے دھرتی دی آواز کو ثقافت کو زندہ رکھنے واسے سارا حق بن دے دے کو انہوں کو پرموٹ کیتا ہوئے تو انشاءاللہ تو اگر ایک انٹرویو پسند آئے لائک کرے سو شیئر کرے سو چینل کو سبسکرائب کرے سو راست ملتان ٹوڈے دے نال بہت شکریہ